اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل دی بیس نرس ڈیر سورنٹس آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا نرسز کو ڈاکٹر کا درجہ دے دیا گیا ہے کیا اب آپ نرسز کو ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں یا نہیں کیا نرسز اپنا پرائیوٹ کلینک اوپن کر سکتی ہیں اگر اوپن کر سکتی ہیں تو کب اوپن کر سکتی ہیں آپ ایم ایس این یا ایم ایس نرسنگ کب کر سکتی ہیں اور ایم ایس این کرنے کے لئے کرائیڈ ایریا کیا ہونا چاہیے ویڈیو کے اینڈ پہ بات کریں گے کہ اس نوٹیفکیشن کا اصل مقصد کیا ہے اور پی ایم ڈی سی کے نوٹیفکیشن کا کیا مطلب ہے اور آخر کیوں اس نوٹیفکیشن کو اتنا کریٹی سائز کیا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو ان تمام باتوں کی ڈیٹیل جانے کے لئے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے آپ مجھے انسٹاگرام اور ایفی پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اور میری ویب سائٹ دی بیس نرسیز راڈ کام پر جا کر نرسنگ سے متعلق ہر انفرمیشن ایزیلی چاہ سکتے ہیں پرسٹ او پول پیسلے مہینے یعنی 26 جولائی کو ایک نوٹیفکیشن شیئر کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ نرسیز اب ایز نرسنگ پریکٹیشنر اپنی پریکٹیس کر سکتی ہیں یعنی انڈیپیننٹ لی کام کر سکتی ہیں اپنی پرائیویٹ پریکٹیس کر سکتی ہیں اور اس کے لئے کچھ کرائیٹیریا بتایا گیا کہ اگر آپ کا یہ کرائیٹیریا ہو then آپ ایک انڈیپیننٹ پریکٹیشنر کے طور پر کام کر سکتی ہیں اور اب یہ نوٹیفکیشن ہے اصل میں اس نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے چار جون دو ہزار تیس کو ایک میٹنگ ہوئی جس میں آئین کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک نوٹیفکیشن پی این سی کی طرف سے جاری کیا گیا اور اس نوٹیفکیشن کی ورڈنگ کچھ اس طرح تھی فرسٹ آف آل یہ تھا کہ این پی مینز نرسنگ پریکٹیشنر آر ایجسٹرڈ ایڈوانس پریکٹیس نرس who having been enrolled to a master degree in nursing ایم ایس این ریکنائز بی پی این 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 ایم سی is registered with pn and mc to practice autonomously and in collaboration with other under section 15c one of this act within defined scope of practice اب اس نوٹیفکیشن کا مطلب کہ ہے اس نوٹیفکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ نرسز جنہوں نے msn یعنی masters in nursing کیا ہوا ہے وہ independently یا کسی ادھر ڈاکٹر کے ساتھ کسی ادھر فیزیشن کے ساتھ اپنی private یعنی independent practice کر سکتے ہیں اس کا ایکٹ بھی بتایا اور ایک proper statement جاری کی گئی اس نوٹیفکیشن میں ایسا کچھ نہیں کہا گیا جس میں ہم کہیں کہ nurses اب ڈاکٹر بن گئی ہیں یا nurses نے اب ڈاکٹر کو replace کر دیا ہے لیکن اس کے مقابلے میں پی ایم ڈی سی نے ایک نوٹیفکیشن جاری گیا جس میں یہ لکھا ہوا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے ہی پاکستان میں nurses کی شدید shortage ہے اور nurses کو ڈاکٹر کی طرح practice کرنے کے لیے اجازت دے دی گئی تو یہ ایک serious concern ہے پچھلے نوٹیفکیشن کی اگر statement دیکھ جائے تو اس میں سیمپل کہا گیا ہے کہ nurses MSN کرنے کے بعد اپنی practice کر سکتی ہیں independently یا کسی اور کے ساتھ اس میں ہرگز یہ نہیں کہا گیا کہ private practice کرنے سے آپ ایک ڈاکٹر بن جائیں گی ہر ایک فیلڈ اور ہر ایک profession کی اپنی specification ہے ہر کوئی اسی کے اندر رہ کر اپنی practice کر سکتا ہے پاکستان میں صرف doctors ہی تو نہیں جو اپنا private practice کر رہے ہوں ہر profession کے لوگ اپنی specification میں اپنی private practice کر رہے ہیں تو پھر nurses کو اس بات پر criticize کرنا کہ اب nurses doctor بن گئی ہیں nurses کو doctor کا درجہ دے دیا گیا ہے آپ کسی بھی فیلڈ میں اگر PhD کر لیتے ہیں تو آپ doctor کہلا سکتے ہیں ہر فیلڈ کی اپنی advancement ہوتی ہے ہر فیلڈ کی اپنی development ہوتی ہے اور nurses کو یوں criticize کرنا کہ آپ وہ doctor بن گئی ہیں تو پاکستان میں doctors کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہرگز غلط ہے nursing field کو ایک آسان field سمجھنا آپ کی غلط فہمی ہے یہ قانون پاکستان میں اب لاغو ہو رہا ہے جبکہ دوسرے ممالک میں اب nursing اپنی practice کرتی ہیں کافی دنوں سے یہ بات موضوع بحث ہو رہی ہے کہ nurses کو doctor بنا دیا گئے اس بات کا ہرگز بھی ایسا مطلب نہیں اور PMDC کو بھی چاہیے کہ اس بات پر غور فکر کریں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے اگر 5 year BS nursing کرنے plus 2 years masters in nursing کرنے کے بعد آپ کو private practice کرنے کی اجازت ملتی ہے تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے اور اگر آپ nursing profession سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا بہت اچھے سے اندازہ ہوگا کہ nursing profession کوئی آسان نہیں ہے اس میں بہت daily study ہے اگر آپ کو اپنے field اپنے profession میں رہتے ہوئے practice کی اجازت مل گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ nurses کو criticize کریں کہ آپ doctors بن گئی ہیں یا انہوں نے ڈاکٹر کا حق چھین لی ہے بلکہ یہ ان کا بقاعدہ حق تھا جو کہ ان کو اب ملا ہے nurses اور doctors health care department کا ایک بہت اہم حصہ ہے جب بھی آپ کسی بھی profession میں PhD کر لیتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کہا جا سکتا ہے اور اس ویڈیو کا مقصد safe اور safe یہ ہے کہ یہ nursing کے لئے appreciation ہے کہ ان کی field میں advancement ہو رہی ہے اب ان کو اپنی field میں مزید study کرنی چاہیے اچھے لیول تک جانا چاہیے تاکہ وہ independently practice کر سکیں اس notification کو غلط رکھ دینا nurses کے ساتھ سرسر نائنسافی ہے students میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو میں notification کا آپ کو اصل مقصد بتا چل گیا ہوگا اور میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو like ضرور کر دیں thank you so much اللہ حافظ اللہ حافظ